پاکستان کے کرس پروگرام پر آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس طلب امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ کا ایگزیکٹیو بورڈ گیارہ جنوری کو سر جوڑ کر بیٹھے گا اجلاس میں پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر کی قسط کے اجلاع کی منظوری پر غور کیا جائے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ پندرہ نومبر کو تیپ آیا تھا پنجاب کے مختلف علاقے دھن لا گئے شدید دھن کے باعث کئی مقامات پر حد دینے گا سفر ہو گئے موٹروے ایم ٹھو کو لاہور سے شخوپورہ تک بند کر دیا گیا موٹروے ایم ٹری پر مرید والا صدرخانہ تک ٹرافیک کا داخلہ رکھ دیا موٹروے پولیس کی روڈ ہیوزرز کو فوگ لائٹ سے استعمال کرنے کے حدار اللہ عزیزیہ ریفرنس فیصلے کے خلاف نواز شریف کی اپیل میریٹ پر سنی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کی کیس ریمانٹ پیک کرنے کی استعداہ مسترد کر دی نیب نے اللہ عزیزیہ ریفرنس دوبارہ احتساب عدالت نجوانے کی درخواست کی تھی پروسیکیوٹر نے کہا اپیل کا میریٹ پر فیصلہ کیا گیا تو پھر بھی تشنگی رہ جائے گی چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا اضافی شواہد کا جائزہ لے کر اپیل پر فیصلہ کریں گے آزم نظیر کی کمرہ عدالت میں نکل و حرکت پر سرزنش جسٹس گل حسن نے کہا نیب کا الزام ہے نواز شریف کے جائدات بے نامی ہے کچھ ٹرانزیکشنز ہیں جن سے متعلق عدالت کو بتائیں نواز شریف کے جج ویڈیو سکینڈل کیس کی پیروی نہ کرنے کی استعداہ منظور عدالت نے جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کیس ختم کر دیا الازیزی ریفرنس کیس کی مزید سمات بارہ دسمبر کو ہوگی الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انتخابات کے خلاف درخواستوں پر آدھ سمات پی ٹی آئی انٹرو پارٹی انتخابات کو اکبر ایس بابر سمیت گہرہ فرات نے چیلنج کیا آج معاملہ قابل سمات ہونے سے مطالق درخواست بزاروں کو سنا جائے گا دوسری جانے پی ٹی آئی انٹرو پارٹی الیکشن کے مطالق الیکشن کمیشن کا حکم چیلنج بانی پی ٹی آئی کی تئیس نوامر کے فیصلے کے خلاف لہر ہائی کورٹ میں درخواست بانی پی ٹی آئی کے ناہلے کے خلاف درخواست بھی سمات کے لیے مقرر لہر ہائی کورٹ کے جسٹیش شدات علی سمات کریں گے سیاست کو اختلافات رائے کی بجائے ذاتی دشمنی تک پہنچا دیا بھی پرانے سیاست دانوں کو عوام کے اصل مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں ہمیں گالم گلوچ اور گیٹ نمبر چار والی سیاست نہیں آتی ملاول بھٹو کا شانگلہ میں ورکس کنونشن سے خطاب بولے اٹھارہ ماہ وزیر خارجہ رہے ہاتھ صاف ہیں مخالف بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے اپنی جیب نہیں عوام کی جیب بھرنا چاہتے ہیں نفرت، تقسیم، انا اور انتقام کی سیاست دفل کریں گے اب صرف عوام کی بات ہوگی سابق وزیر اعلیٰ بلوچسان عبدالخدوس بزنجو پیپلز پارٹی میں شامل خدوس بزنجو نے عاصف علی زرداری سے ملاقات کر کے بازابتہ شمولیت اکتیار کی سابق وزیر سکندر عمرانی بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے عاصف زرداری نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والی بلوچسان کی سیاست شخصیات کو خوش آمتید کا سیاتی رہنماؤں کی نون لیگ میں شمولیت کا سلسلہ جاری مزاری قبیلے کی سرکردہ شخصیات ریاض مزاری اور دوست مزاری نون لیگ میں شامل بابر سیال، اسلم بھروانہ، خالد سرگارہ، فیصل جباوانہ، شیخ یاکوب بھی نون لیگ کا حصہ بن گئے نون لیگ کے سردر شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو کہا عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے نواز شریف کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں پاکستان کو پیروں پر کھڑا کرنے کی جدو جہود سب کو مل کر کرنی ہے بہرانوں کا مقابلہ، اتحاد، اتفاق اور سیاست تعاون کی قوت سے کریں گے شہباز شریف نے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے والوں کا خیر مقدم کیا انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کی امیدواروں کے حوالے سے کمیٹیاں بن چکیں ٹکٹ اسے ہی ملے گا جسے سابق چیئرمین کہیں گے چیئرمین تحریک انصاف بریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا پارٹی مشکل دور سے گزر ہی ہے ایک سو اسی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں آئندہ ہفتے تک صورت حل واضح ہو جائے گی امید ہے عدلیہ سے تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا سابق چیئرمین نے ورکرز کو پارٹی سام کر نئی مثال قائم کی ہے امید ہے بلہ ہی تحریک انصاف کے انتخابے نشان رہے گا پاک فوج وطن کی حفاظت میں خون کے آخری کترے تک لڑتی رہے گی دشمنوں کے مضموم عزائم کو جامعہ حکمت عملی سے ناکام بنایا جا رہا ہے کامیابی پاکستان کا مقدر ہے آرمی چیف جنرل آسل منیر کا پشاور میں پہلی بار منعقدہ قومی ورکشوپ سے خطاب بولے غیر قانون مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو متاثر کر رہے ہیں ان کی باعزت واپسی کر رہے ہیں فیصلہ حکومت نے وسیطر ملکی مفاد میں کیا سپا سالار کو سیکیورٹی صورتحال اور دہشتگردی کے خلاف جاری کارروائیوں پر بریفنگ نئے زم شدہ ازلام سماجی اور اقتصادی ترقی کی پیشرفت سے آگاہ کیا آرمی چیف نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی سٹاک ایک چینج کا ساٹھ ہزار کی حد دبور کرنا تاریخی کامیابی ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا اس شاندار کامیابی کے تسلسل کو جاری رکھنا ہے حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لئے اقدامات کر ہی ہے نگران حکومت نے سماغلنگ، ذکیران دوسی اور بچلی چوری کے خلاف اقدامات کیے خواہش ہے تاج اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے مزید کامیاب میں نگران وزیراعظم نے پچیس کمپنیز میں ایوارز پر تقسیم کیے وزیراعظم کا کیڈٹ کالیج کو ہاتھ میں یوم والدین کی تقریب سے بخطاب انوارو حقاکر نے پریٹ کا معاینہ کیا کیڈٹز نے سلامی دی بجلی کمپنیز کی لوٹ موار راشد لنگریال نے نیپرا ریپورٹ مسترد کر دی سیکریٹری پاور ڈوین راشد لنگریال کی پروگرام بریکنگ ویوز ویڈ مالک میں گفتگو کہا یہ صرف ڈیٹا کا مسئلہ ہے انتظامی ایشو نہیں جولائی میں بتیس لاکھ سارفین متاثر ہوئے اگست میں صرف ساڑھے آٹھ لاکھ سارفین متاثر ہوئے جولائی میں صرف دو لاکھ ایک ہزار سارفین متاثر ہوئے میٹر ریڈرز اتنے فرشتے ہو گئے دوسرے مالک نے کم افراد کو متاثر کیا نیپرا کو ڈیٹا لینا آتا ہے نہ پڑھنا اور نہ ایلالائز کرنا پاکستان میں شوگر انڈسٹری کئی برس سے شدید بہران کا شکار نائنصافیوں پر ایسوسییشن کی پریس ریلیس چار کہا چینڈی کی قیمت پیداواری لاغت سے بہت کم ہے برامدات اور بینر صوبائی نقل حمل پر پابلنیوں سے بھی قیمت منفی طور پر متاثر ہوئی حالیہ قیمتیں گزشتہ سیزن کے ایک ہیری اوور سٹاک کی وجہ سے ہیں مزید کہا گیا پیداواری لاغت سے کم قیمت پر چینڈی کے فروغت اور دیگر مت میں بھاری نقصان اتھار ہیں ایسی صورتحال میں شوگر میلز کا لمبے عرصے تک چلنا ناممکن ہو جائے گا پی ایس ایل کے نومے ایڈیشن کے لیے ریٹیشن ٹوٹ ویڈ ونڈو کا عمل مکمل کراچی کنگز نے محمد آمیر اور شجیل خان کو ریلیس کر دیا شان مسود ملتان سلطان چھوڑ کر کراچی کنگز کا حصہ بن گئے شاہین آفریدی، ہاری سوف، ڈیویڈ ویزے، بدستور لاہور کلندر کا حصہ شاہداب خان، نسیم شاہ، آزم خان، عماد وسیم اسلام آباد یونائٹڈ کا حصہ ہوں گے فہی مشرف، الیکس ہیلز، کولن منرو اور رومان رئیس اسلام آباد یونائٹڈ میں برقرار محمد رزوان، افتخار، احمد خوشدل شاہ، اسامہ امیر ملتان سلطانس کا حصہ پشاور ظلمی میں بابر آزم، رومین پول اور ٹوم کوہلر برقرار کوئٹا گلیڈیٹرز نے جیسن روئے، ہنسارہ رنگا اور روائلی روسو کو برقرار رکھا محمد حسنیند، صرف راز احمد، عبرار احمد اور ویل سمیٹ کوئٹا گلیڈیٹرز کا حصہ ہوں گے پاکستان کا دھار ہے آسٹریلیا، چار روزا پریکٹس میچ کے تیسری روز کا کھیل جاری آسٹریلیا کی پرائم نیسٹر 11 نے تیسری روز ایک سو انچاس رنس دو ویکٹ سے کھیل کا آغاز کیا پاکستانی پہلے انیکس تین سو کیانمی رنس نو آؤٹ پر ڈیکلیئر کر دی تھی شان مسوت نے دو سو ایک رنس کی کپٹنز انیکس کھیل اور آئی سی سی نے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دو ہزار چوبیس کا پرومو جاری کر دیا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے لیے نیا لوگوں متعارف کروا دیا پرومو میں بیٹنگ، بولنگ اور طاقت کا امتزاج دکھایا گیا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دو ہزار چوبیس ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں کھیلا جائے گا